کے شپ آئیں اس کے اندر اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گی یہ تمام جی ڈیز اس کی موجود ہیں یعنی کہ 383 ڈالر پر ٹن میٹرک ٹن گندم کو ایمپورٹ کیا گیا اب چلیں پہلے گندم کی کوائلیٹی دیکھتے ہیں گندم کی کوائلیٹی ہے جو اب یہاں شپ لگ رہے ہیں جیسے کہ اب 18 تاریخ کو شپ لگے گا برٹ نمبر 11 کے پی ٹی کے اوپر یوکرین کا یہ دیکھیں یہ ہے گندم جو آپ کہہ رہی ہیں نا یہ دکھائیں جی ان کو جو آپ نے ایمپورٹ کیے یہ ایمپورٹ کیے 383 ڈالر پر ٹن پہ یہ یوکرین کے اندر اور ریشیا میں اس گندم کو آگ لگائی گئی انسیکٹس کی وجہ سے اس کے اندر بیکٹیریا تھا اس کو آگ لگانے کے بجائے ایکوائر کیا گیا 20 ڈالر پر ٹن کے اوپر یہ مجھے ذرا شوپر دیں جو آپ دکھا رہے تھے اس کا یہ گندم یہ ہم نے ڈائریک جہاں سے حاصل کیا ہے یوکرین ملی یوکرین گندم برازیل کی پھر بہتر ہے یہ یوکرین کی ہے میجورٹی جو ہے ان کی یوکرین ایمپورٹ ہے اس گندم کو اچھا سنیے اس گندم کو جب انہوں نے لیا تو اس کے بعد ایک میڈک انہوں نے لیبورٹری کرائی یہ ہے اس کی لیبورٹری ریپورٹ کہ یہ ٹریڈنگ کارپریشن آف پاکستان کی گندم جو ہے کسی بھی بیکٹیریا سے خالی ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے یہ کھانے لائک ہے اور اس کو کھایا جا سکتا ہے دیکھ لیا آپ نے یہ لکھا ہوئے نا اب یہ دیکھئے ایک لیبورٹری ہم نے کرائی ایف آری ریسرچ سیل نے یہ اس کی پڑھیں یہ وہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ایون کے کسی لیبورٹری کے بھی لائک نہیں اس کو ضرورت ہی نہیں کسی لیبورٹری کی یہ یہ تو کہہ رہے اس میں ہاں یہ میں کہہ رہتی اس میں کیڑا مکوڑے اور باقی ساری چیزیں موجود ہیں بلکل اس میں ہر گرین کے اندر کیڑا ہے جو آپ کو یہ کھلائی جا رہی ہیں یہاں پہ لائکے امپورٹ کرتے ہیں یہ آپ کی لیبورٹری کا تیسٹ ہے یہ ہماری لیبورٹری کا تیسٹ ہے اور یہ ٹی سی پی کی لیبورٹری کا تیسٹ ہے جس کے تحت اس گندم کو پاکستان میں ریلیز کر دیا گیا بیس ڈالر پل ٹن میں اٹھائی ہوئی گندم کو تین سو تیراتی ڈالر میں یہاں امپورٹ کر کے کھلی منی لانڈرنگ کی گئی سرکاری منی لانڈرنگ یہ تمام بل آف انٹریز آپ کے پاس موجود ہیں پچھتر کرول ڈالر کی یہ منی لانڈرنگ ہے دیکھیں میری باس انہیں ایک لاکھ اگر ویلیو ہے تو زیرو ڈیوٹی پہ زیرو ایک روپے ویلیو ہے تو زیرو ڈیوٹی پہ زیرو جتنی منی لانڈرنگ یہاں پہ اس وقت ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہیں وہ سب ٹریڈ کے اندر ہو رہی ہیں چاہے وہ سولر ہو یا گندم ہو یہاں پہ زیرو ڈیوٹیز کے اوپر ویلیوز کو بڑھا کے پیسے کو باہر ٹرانسپر کیا جا رہا ہے سرکاری طور پہ منسٹری آف کامرس کے ذریعے ٹی سی پی کے ذریعے پاس کو اس کے اندر بقاعدہ انوالو ہے یہ پاکستانی اگر یہ گندو منائیں گے یہ 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 ربڑ بن جائے گا یہ آپ کے میدے کا اور جگر کے کینسر کا سبب بنے گا یہ اس کی میڈیکل ریپورٹ اس کے نیچے میں نے یہ لگائی ہوئی ہے اس کے اندر تمام بیماریاں یہ تمام بیماریاں انسانوں کو ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کے یہ جگر اور میدے کے کینسر کی وجہ سے بڑی تعداد میں ہلاکت متوقع ہیں مطلب اس میں اس میں تو یہ لکھا بھائی کہ اس میں سارے کیڑے موجود ہیں اور ان کیڑوں کو آپ ظاہر ہے اب یہ جو لکھا لیں بھائی اب یہ 18 تاریخ کو ایک شپ اور لگ